میں نوکروں کے نام پہ سولہ ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ لیا اب اس میں سے اس میں سے ذرا سن لیں پہلے جناب باری آئی گلزار احمد جو پی این جو کہ چپڑاسی کام کرتا تھا اس کا وہ ان کا وہ بھی ان کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے تھے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس کے بعد باری آئی جناب مزمل راجہ کی اس کو بھی دل کا دورہ پڑا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا یہ بھی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے پھر جناب غلام شبیر وہ بھی ایک تھا جس کے پیسے آتے تھے اس کو بھی جناب دل کے دورے سے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اور پھر آپ سب جانتے ہیں بجارہ مقصود چپڑاسی اس کے پیسے آتے تھے اچھا غلام شبیر جو تھا یہ غلام شبیر جو تھا یہ پیسے ڈالتا تھا مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تو غلام شبیر گیا سب کو دل کے دورے پڑے مقصود چپڑاسی پچاس سال کا بھی نہیں تھا وہ دل کے دورے سے گیا پھر جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا ڈاکٹر ازوان وہ دل کے دورے سے گیا پھر جناب ایک اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر نیم اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا اور پھر آج آج ہم نے خبر پڑھی ہے عمران رضا جو انٹی کرپشن میں یہ فیصلہ باد میں اب سوچ رہے ہیں فیصلہ باد میں کس کا وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا کس کو اب اب اس کو پتا چلے پتا چلے جی وہ اچھا بھلا تھا اس نے جی خودکشی کر لی ہے اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا پیغام جا رہا ہے یہ پاکستان میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ جناب طاقتوار مافیوہ کو کوئی سرکاری نوکر ہاتھ نہ ڈالے کوئی ایف آئیے والا آگے سے ان کو انویسٹیگیٹ نہ کرے نیابالوں کو ساروں کو ڈرا دیا ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ یہ سارے کیسز ان کے ماف ہو جائیں سب سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک سے کہ ملک چلتا ہے ملک چلتا ہے میرے کارکنوں ملک چلتا ہے اداروں پہ مضبوط ادارے ملک کو مضبوط کرتے ہیں ملک چلتا ہے رول آف لو انصاف کے اوپر قانون کی حکمرانی کے اوپر اس کی وجہ سے ملک اوپر جاتا ہے ساری آج قانون کی حکمرانی ختم اس کا مطلب طاقتوار کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا طاقتوار کے لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جدھر چھوٹا چور جیل میں ڈالتا ہے ڈالا جاتا ہے اور طاقتوار ڈاکو کو اس ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ تباہی آپ کے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکووں کو پہلے تو ان لوگوں کو ڈرائے دھمکا ساری سب کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے جو ان لوگوں کو یہ جو مر رہے ہیں لوگ سب ڈریں گے اب کہ ان کی کسی چوری کو پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے اور دوسرا سارا ہمارا انصاف کا نظام ایف آئی اے جنہوں نے پکڑنا تھا چوروں کو نیب جو بھی ہماری انٹی کرپشن کیونکہ یہ انٹی کرپشن والا آج پتا چلا ہے جس نے خودکشی کی ہے اس کا مطلب یہ سب ڈریں گے ایک ادارہ بچ جائے گا وہ ہے پاکستان کی عدلیہ لیکن ماضی میں ہم سب کو پتہ ہیں کہ اگر شریف خاندان کے لیے عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو سپریم گورٹ پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے اگر خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ارشد ملک کے اوپر ٹیپیں نکلاتی ہیں پچھلے چیف جسٹس جو تھے ساکب نصار ان کے اوپر ٹیپ نکلاتی ہے تو بلیک میل مافیا کی طرح جوڈیشی کو بھی انہوں نے ماضی میں کیا ہے پھر کریں گے اگر ان کو خطرہ جدر سے بھی ہوگا یہ اس کو اوپر اٹیک کریں گے ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے پیسے بھی دیں گے جو پیسے بریف کیس چلے تھے جب سجاد جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئٹا بینچ کو بریف کیس چلے شباز شریف خود گیا تھا بریف کیس دینے کے لیے تو یہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت علمیہ ہے کہ سارا پاکستان کا انصاف کا نظام و خطرے میں ہے اور یہ ساری انویسٹیگیٹر کے ایجنسیز یہ جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے چوری بچانے کے لیے وہ سب اب اپنے آپ کو بچائیں گے اس لیے میں آخر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں آپ نے ڈوٹوڈو جانا ہے آپ نے ڈوٹو جانا ہے گھروں میں جانا ہے لوگوں کو خواتین کو سب کو تیار کرنا ہے یوتھ کو نوجوانوں کو آپ سب نے تبلیغ کرنی ہیں آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کال دینے والا ہوں ساروں نے آپ نے پوری زور لگا کے میرے ساتھ نکلنا ہے اور ایک ہماری آواز ہوگی امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشنز